بلا شباہ اہلِ بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی نور کے حقیقی وارث ہیں یہ وہ مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان کی محبت کے بغیر نہ تو کوئی عبادت قبول ہے اور نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت سے محبت کا حکم خود قرآن میں ارشاد فرمایا فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغِ رسالت پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا ہاں اتنا مانگتا ہوں کہ میرے اقربہ سے محبت کیے طریقہ برحانیہ کے شیخِ طریقت امامِ اہلِ بیت سیدی فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدالبرحانی اپنی کتاب انتصارِ اولیاءِ الرحمن میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہِ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اقربہ کون ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو فرمایا علی فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادِ حسن و حسین ہیں ان کی پاکی کو خود اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآنِ مجید میں رشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے اے رسول کے اہلِ بیت کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بلکل پاک صاف کر دے اسی آیت تطہیر کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تُزہرہ اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہم کو بلایا اور انہیں اپنی مبارک چادر میں دھاپ لیا سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں چھپا لیا پھر فرمایا اللہم مہا اولائی اہلو بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کی ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ساری امت کو اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت اور ان کی تعظیم و تقریم کا حکم دیا ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے طریقہ برحانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی فخر الدین اشیخ محمد عثمان عبدالبرحانی اپنے معروف کلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کو آل احمد کا دودھ پلایا ہے یعنی اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ان کی پرورش کی ہے لہذا تاہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وراثت میں پاکیزگی اور میری رحمت سے نوادہ ہے اہل بیت کرام وہ جلیلالکھدر ہزتیاں ہیں کہ ان کا وجود اور ان سے تعلق امت کے لیے نجات کا بائیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک میرے اہل بیت تم میں کشتی نو کی معنید ہے جو اس پر سوار ہو وہ نجات پا گیا اور جو بھی اس کشتی سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا یہی وجہ ہے جب دین اسلام کی کشتی کو باطل کے توفانوں کا سامنا ہوا تو اہل بیت ہی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین کی حرمت کو بچا لیا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِ نَعُزِيمِ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ساتھ اسماعیل کا فدیہ دے دیا سعیدی فخر الدین ندیر لانہو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں زبحِ عظیم سے مراد وہ دمبہ نہیں ہے جو جنت سے آیا تھا اور جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ زبا کر دیا گیا کیونکہ ایک نبی کا بیٹا جو خود بھی نبی ہو اس کا فدیہ ایک دمبہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ عظیم کی صفت بھی لگائی ہے لہٰذا ایک نبی کے بیٹے کے فدیہ میں دیا گیا وہ زبیہ جسے ساری عظمتوں کا مالک عظیم فرمائے اس سے مراد ایک دمبہ نہیں ہو سکتا اس لئے یہاں زبہِ عظیم سے مراد سیدنا و مولانا امام الحسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے جو کہ نبیوں کے سردار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ نظر اور لختِ جگر ہیں اس لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قربانی کو بعد والوں کے لئے چھوڑ دیا اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فدیہ کے طور پر سیدنا امام الحسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتِ مبارکہ سے اس نسبت تعلق اور محبت کا اظہار کر دے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے سیدنا امام فخردین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں داخل ہونا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی معیت کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو رات، دن، ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہونے کا راستہ ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں اہل بیت کے تمام افراد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے اللہ کی خاص نعمت ہے ان کی محبت ایمان کی تکمیل ہے ان تک رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ہے ان سے تعلق دنیا و آخرت میں نجات کا باعث ہے حتیٰ کہ اہلِ بیت کے دامن سے وابستگی کو گمراہی سے حفاظت کا زامن قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَدِلُّ بَعْدِ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اَحَدُهُمَا آزَمُ مِنَ الْآخر ان میں سے ہر ایک دوسری سے پڑھ کر ہے کتاب اللہ حَبْلُمْ مَمْدُودُمْ مِنَ السَّمَائِ الْأَرْضِ ایک کتاب اللہ ہے جو آسمان سے زمین کی جانب لٹکی ہوئی رسی ہے وَاِتْرَتِي أَحْلُ بَيْتِي اور دوسری میری آل یعنی میرے اہلِ بیت ہیں وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْدِ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھے حوض پر ملیں گے فَنْزُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا لہذا تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اہلِ بیت کا دامن تھامے رکھنے کا یہ حکم قیامت تک کے لئے ہے کیونکہ سیدنا امام مہدی بھی اہلِ بیت سے ہوں گے ان کے آنے تک اہلِ بیت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اس لئے مولانا احمد رضاہان بریلوی فرماتے ہیں تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ عز و جل ہمیں اہلِ بیت کا دامن تھام لینے کی سعادت نصیب فرمائے آمین